دوستو تو آج بات کریں گے اسیل مرگوں اور چوزوں کی گروت کے والے سے ٹھیک ہے تو جن کی گروت جو ہے کم ہے ٹھیک ہے چوزوں کی خاص کورکین چوزوں کی ہوگی یہ دیکھیں ماشرین ان کو تو یہ ہے کہ میں چیزیں ڈالتا رہا دوں اس میں ٹوماٹر ہے پیاز ہے اور پالک ہے کہ آج موسم درہ تھنڈا تھا تو بارش وغیرہ لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو یہ چیزیں ان کو دے رہے ہیں سردیوں میں تو میں جو ہے وہ رودانت کی بنیاد میں ان کو ڈالتا تھا ٹھیک ہے گرمیوں میں کام ہی ڈالتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پیاز ٹوماٹر میں ہمیشہ ڈالتا رہا ہوں کیونکہ اس سے بہت اچھی ان کی گروت بھی بنتی ہے اور دو تین چیزیں اور بھی میں آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واج کرنی ہے ٹھیک ہے تو ماشراللہ سے آج آپ شوکینوں کے لیے اچھی ویڈیو بن دے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک کہ یہ کھاتے بڑے چھوک سے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس سے ان کی جو ہے وہ انرجی بھی بحال ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی میرے ہاتھ میں ہوا تو ماشراللہ چیک کریں کس طرح یہ جو ہے کہہ رہے بس ابھی ہم آجے سامنے یہ جلدی جلی پھینکے بس تو ابھی ان کو بٹن میں ڈال کے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی ان کو دیتے ہیں دانگے یہ خوشی تکھائے سلام علیکم کیسے آپ سب ہوں اس کے پاسر ٹھیک ہوگا تبین کو دھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ پانی میں چینج کرتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو پانی وغیرہ بھی چینج کرتے ہیں اور ان کی آج میں دیا ہے نا توتوں کے آگے دھانا بھی کام ہے یا تو باقی معاملات انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ موسم کی چینجنگ کی وجہ سے جا ہوا بہت زیادہ کام خراب ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے نا یہ کس طرح جو ہے جمپے وغیرہ لگا رہے ہیں کھانے کے لیے تو اس طرح نہیں ڈالیں گے بیٹوں کے ساتھ لگ کے یہ کام خراب کرتے ہیں تو اس کو جانب برطن میں ہم لوگ ڈالیں گے اور جائے ہم مدے سے کھا لیں گے تو یہ برطن میں نے ایجسٹ کر کے یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جو گرمیوں میں یہ ہے کہ فیڈ بغیرہ تو نہیں ڈال سکتے فیڈ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جی بھی طریقہ جائے یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ٹھیک ہے تمہارٹر آپ نے جو ہے وہ پہلے کاٹ کر رکھنے ہیں پیاز اور تمہارٹر جو تمہارٹر اور پیاز کے جو پانی ہوگا وہ پالک کو اچھی طرح لگ جانا کیے ٹھیک ہے تو کم اس کام آپ نے یہ کاٹ کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ جو ہے نا آپ نے اسی طرح رکھ لینا ہے تاکہ جو تمہارٹر کا اور پیاز کا جو پالک کے اندر صحی طرح جسم ہو جائے اس کے بعد یہ آپ نے لوگوں نے ڈالیاں بھی رکھیں گیلی گیلی ہے اور یہ جو ہے پالک بکھائیں گے تو تمہارٹر کا پانی جو ہے نا ان کے پورٹ جو ہے نا بند نہیں کرے گا پورٹ اگر بند بھی ہوگا تو پورٹ جو ہے نا وہ کھل جائے گا ٹھیک ہے پورٹا جو ہوتا ہے نا تو وہ ک کھل جائے گا ٹماتر کے پانی سے تو کافی قسم کے وائرس وغیرہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بہتر ہی پتہ ہوگا لیکن یہ چیزیں کم ہم بہت کم ڈالتے ہیں زیادہ فراغ اور میڈیسین پر اپنے پرندوں کو جو ہے وہ لگائی رکھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ یہ چیزیں اپنے پرندوں کو دیں انشاءاللہ آپ کے پرندے بیماری بہت کم ہوں گے ٹھیک ہے تو گرمی میں تو بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ کہ صدیوں میں میں بلکل ان کو روزانہ د بھی بنے ایک دن چھوڑ گئے دوسے دن تو لازمی ہے پالک کماتر یہ اچ کی زم کی چیزیں جو ہے نا تمام چیزیں میں یہ ڈالتا ہوں اپنے پرندوں کو وہ بڑی مزے سے ماشاءاللہ کھالتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں ان کو برتن میں علاقہ علاقہ کر کے ڈال کر دوں گا ٹھیک ہے اور جو ان کے علاوہ چیزیں ہیں وہ آپ گریمے میں دے سکتے ہیں جی ان کو قسم کی زم کا جو فروٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بچ ہے فروٹس آپ ان کو کٹ کے ڈال دیں تو وہ بھی آپ ان کو � دے اس سے یہ ان کی گروہ کافی ایسے طریقے سے بڑھتی ہے تو کافی جو ہے ہمارے جو چوزیں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ان کی گروہ میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ابھی یہ تقریباً دو دو مانت کے ہو گئے لیکن ان کی گروہ ابھی تک بڑی نہیں ہوتا جس طرح بڑھنی چاہیے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں فیڈ ڈالتے رہے سردیوں میں ٹھیک ہے فیڈ ڈالتے رہے چار نمبر چودہ نمبر اور بریق باجرہ مکس کر کے اس سے جوانے چوزوں کی گروہ بہت ہی زبردست بنتی ہے لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ہم ڈال نہیں سکتے کیونکہ چوزے جو وہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پانی بھی آپ اگر فیڈ کے ساتھ پڑھانا چاہیے وہ فیڈ کھائیں گے پانی پییں گے تو ان کا جو ہے نا پوٹا جلدی خراب ہوگا اور یہ مر جاتے ہیں سب سے زیادہ مرنے کی وجہات یہ ہوتی ہے کہ چوزے جو ہے نا پانی زیادہ پی جاتے ہیں تو پھر مرنے کا خ پانی پھر مرنے کی وجہاتے ہیں سب سے زیادہ پیٹے ہونا پڑھا ہے تو پانی پھر مرنے کیا ہوتی ہے زیادہ پانی پیٹے رہے گے کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے اس پر غرمیوں میں اسی ہی میں دی نہیں ہوں تو یہ چیزیں میں دیتا رہا ہوں ماشاء اللہ اس کا زبردست بیادل ہے آپ بھی دیا گئیں ٹھیک ہے اور باقی ہے کہ ساتھ ساتھ جو بھی میں فیڈ دوں گا ابھی سب سے موسم آگے تقریباً سٹرٹیوں کا ایک مہینہ رہ گے اس کے بعد جو ہے وہ سٹرٹی ہیں اس کے بعد ج دوں گا انشاءاللہ فیڈ وغیرہ بھی دیں گے اپنے چودوں کو سردیوں میں جو بیڈیڈ بگرانے ہم نکلائیں گے ان کو فیڈ بگرانہ بھی دیا کریں گے تاں کے فیڈ سے ان کے تھوڑے گروہ دیانا سٹارڈنگ میں اچھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے تو ان کو میں نے فیڈ بگرانہ دی اسٹارڈنگ میں ان کی گروہ اچھی ہوئی ہے تو ابھی ماشاءاللہ سے یہ ان کا ہائٹ وغیرہ باقی اس کو میں نے علاق کیا کیونکہ یہ سب سے ڈرتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے یہ دوستو پٹھی با ہماری اب ان سب کو جلدی جلدی ڈالتے ہیں انتظار گیا رہے ہیں بچارے کب ہمیں دے گا تو یہ چیزیں تھیں میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ جہاں وہ نیکس آنے والی ویڈیو بہت زبردست ہوں گی کیونکہ سردیوں کے حوالے سے جو ایکسپینیس آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں گرمیوں کو آلیہ سے ہمارا جو ایکسپینیس تھا وہ ہم نے شیئر کیا ٹھیک ہے جو بھی ماشاءاللہ اس میں ہمیں کافی اچھا ریسائلڈ بھی دیکھنے کو ملائے ٹھیک ہے مثال تو ہر کے جس آنے ہم نے میڈیسین دی علاج کیا اس کے علاوہ ہم نے کافی ساری ایسی چیزیں کی جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ کمپلیٹ اور کامیاب رہے جو موسم ہے وہ سردیوں کے طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور بارشیں مگرے لگیں ہیں تو موسم بہت خوبصورت ہوا ہے تو یہ ہے کہ اب یہ حکمت پیجنس کا بھی شوک کرواتا ہوں ماشاءاللہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پودے بغیرہ جو بلکل ہرے بارے ماشاءاللہ بلکل سافت کلر جو بارش کے وجہ سے ان سے دور جو بہت ختم ہو جاتی ہے تو ان کا جو بہت خوبصورت لگتا ہے تو ماشاءاللہ بھی جو کبوتر ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کبوتر بڑکل بلکل سافت کھاتے ہیں لیکن یہ پیلے سے بہت زیادہ کرم ہوتے ہیں تو اس اسے کو زیادہ کام ہی دیتے ہیں تو ان کو روٹی اور دان نہیں کیونکہ ان کے اندر بچے وغیرہ بھی کافی ساری ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بریڈ کرنے والی یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو بریڈنگ وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں کبوتر وغیرہ انڈے بچے ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہاں پر ہمارے کھوڑے میں جو پڑے رہتے ہیں جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ خود بہت ہی باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کبوتر جو آنا اپنے بچے کو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کا پالتا ہے تو مرگی جو ہوتی ہیں نا مرگیں جو ہوتی ہیں دوستو یہ پاؤں کے نیچے دے دیکھیں نا ان کا جو آنا بلکل یہ نا ستہ آج کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس بچارے کو بہت زیادہ اس نے پاؤں کے نیچے دیا یہ بالکل ہے ایسے جانا کمزور ہوا پڑا ہوئے بالکل رام سے بیٹھا ہوئے کھڑا ہوئے سست کھڑا ہوئے تو موسم کی وجہ سے بھی ان کو تھنڈ بھی لگ جاتی ہے کافی اس قسم کی پرابلم سے آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ گبرانہ نہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی میں نے پینڈ والد سیرپ جو ہے وہ ان کے برطن میں میں نے جو وہاں مکس کر کے رکھی ہوئی ہے یہ کہ اگر ان کو کوئی بخار ہوگا کسی قسم کا ایشو ہوگا تو وہ انشاءاللہ پانی پییں گے تو اکے ہو جائے گا ٹھیک ہو جائیں گے اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ